اب ہم چلتے ہیں نیکس پوائنٹ کی طرف کہ ہمارے اڈریس میں جو دوسرا اڈریس ہے وہ ہے آئی پی ورجن فور آئی پی ورجن فور کو میں پڑھانے سے پہلے ایک چیز کلیے بتا دوں آپ کو کہ آئی پی ورجن فور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لوجیکل اڈریس ہے جیسے آپ اپنے موبائل کے اندر سم کوئی بھی چینج کر دیسے ہیں اگر آپ نے وارج کے سم لگائی ہے تو آپ کے موبائل کے اوپر وارج نمبر اکٹیویٹ ہو گیا جیس کی لگائی ہے تو اس کا نمبر اکٹیویٹ ہو جائے گا یوں کی لگائیں گے تو اس کا نمبر اکٹیویٹ ہو جائے گا لیکن آپ کے موبائل کا وہ جو فیزیکل اڈریس ہے وہ سیم رہے گا رکھل اسی طرح سے آپ اپنے کمپیوٹر کو جو اڈریس اسائن کر سکتے ہیں جس کو آپ کو اپنی مرضی سے کونفیڈر کر سکتے ہیں جس کے through logical grouping کر سکتے ہیں اس ایڈرس کو IP version 4 کرا جاتا ہے IP version 4 کی popularity سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ اس کے پر بیس کرتا ہے اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں IP version 4 basically 32 bit کا ایڈرس ہے یہ آپ سے کوئی بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے انٹرویو میں بھی اور ایڈرس کے اندر یہ 32 bit کا ایڈرس ہے basically IP version 4 کو چار بلوکس میں لکھا جاتا ہے اگر میں دکھاؤں تو اس طرح سے چار بلوکس میں چونکہ ایک بلوک جو ہوتا ہے وہ 8 bit کا ہوتا ہے اس لیے اس کو octect کہیں octect تو آپ یوں کہیں گے کہ IP version 4 جو ہے وہ basically 4 octect کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے اور اس کا ایک octect 8 bit کا ہوتا ہے اب مزید علی کی بات ہے جس طرح میک اٹیس میں میں نے بتایا دو پورشن ہے company code device code IP version 4 کے اندر بھی دو پورشن ہوتے ہیں ایک پورشن جو پہلا ہوتا ہے وہ network کو ظاہر کرتا ہے اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ host کو ظاہر کرتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں پہ ایک example دیکھتا ہوں یہ دونوں میرے نمبر ہیں اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو 0 3 2 3 4 6 9 9 1 2 3 اور 0 3 4 8 1 5 1 5 2 5 اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کو دیکھے اور اس کو دیکھے کیا لگتا ہے کہ میرا اوپر والا نمبر کس company کا میرا جو نیچے والا نمبر ہے یہ کس کا ہے یوں phone کا تو ذرا غور کر کے دیکھیں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس بھی یو کا نمبر ہے اگر آپ کے پاس بھی یو کا نمبر ہو تو ہمیں call rate کم پڑھ سکتا ہے میں نے کہا کیوں کیونکہ ہمارا network ہے تو بالکل اسی طرح سے یہی example آپ کی IP version 4 کے اوپر apply ہوتی ہے IP version 4 میں network کا portion بہت important ہے اور اس کا جواب میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ اگر آپ کی دو devices جیسے کہ میں یہاں پہ ایک مثال دکھاؤں گا اور اس کے بعد پھر آگے چلوں گا مثال کے طور پر یہاں پہ یہ دو devices ہیں ٹھیک ہے یہ دو نوع devices connect بھی ہیں on بھی ہیں سب کچھ بھی ہیں لیکن یہ آپس میں communicate نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ ان کا network کا portion سیم نہیں یہ ابھی باعت میں بتاتا ہوں کہ کہتے بدا چلے گا یہ دو نوع devices آپس میں communicate کر سکتی ہیں کیونکہ network کا portion سیم تو اب آپ کو سمجھائیں کہ صرف وہ devices آپس میں directly communicate کر سکتی ہیں جن کا network کا portion سیم ہوگا اور اگر دو devices کا network کا portion different ہے تو پھر ہمیں router کی ضرورت ہے اچھا اب چلتے ہیں next point کی طرف کہ IP version 4 کے بارے میں basic چیزیں آپ نے سمجھ لیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ network کا portion کیسے پہچانا جائے گا ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ ایک IP جیسے اس کا network کا portion کیسے پہچانے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ IP کو basically دو بڑی categories میں divide کیا گیا پہلے وہ category سمجھ ٹھیک ہے okay IP address کو دو بڑی categories میں استعمال کیا گیا پہلی category جو local area network اندر استعمال ہوں گی اور اس کو کہا گیا private IP address range اور دوسری category کو کہا گیا public IP جو کہ internet پہ استعمال ہوتی ہیں اگر آپ گور کریں کہ کہیں پہ بھی جائیں کسی office میں کسی گھر میں تو آپ کو ہر computer وہاں پہ 192.168. something والا number ہی use کرتا نظر آئے کیونکہ یہ جو تین ranges ہیں class A میں یہ والی range class A میں یہ نیچے والی range class B میں یہ والی range اور class C میں یہ والی جو range ہیں ان تینوں ranges کو private IP address ranges کہا جاتا ہے اور اس range میں سے کوئی بھی IP address internet پہ allowed نہیں اس range کا کوئی بھی IP address internet پہ نہیں جا سکتا اس کے علاوہ باقی جتنے بھی IP addresses ہیں وہ سارے public ہیں تو پہلے سمجھ میں آگی بات کہ private IP address local area network میں استعمال ہوں گے اور public IP addresses wide area network میں استعمال ہوں اس کے بعد اگلی بات ہم IP ڈیس network اور host کا portion کیسے پہچانیں گے اس کے لئے یہاں network portion کی importance بتا دی ہے if two persons having same telephone network like jazz so it's easy to communicate with each other having same network as low price یہ ایک چھوٹی example جو میں کوڈ کیے بھی آپ کو بتا بھی دی اب آتے ہیں کہ network کا portion کیسے پہچان IP version 4 کے اندر network کے portion کو پہچان کے لئے جو سب سے پہلی چیز آپ کی help کرتی ہے وہ ہوتی ہے class identification class identification so IP version 4 کی 5 classes ہیں لیکن 3 main classes اگر آپ سے پوچھیں total کتنی ہیں تو 5 main کتنی 3 class A B C D E اب اگلی بات ہے سر چلے پہلے تو ہم یہ بتائیں کہ class کیسے پہچانے ہوگی تو میں آپ سے کہوں گا جس طرح بندے کی شکل سے پتا چل جاتا ہے کہ بندہ بھوک ہے اس نے کچھ کھایا ہے اسی طرح سے IP version 4 کا جو پہلا portion ہے جو پہلا octet ہے پہلا octet اس پہلے octet کو دیکھے یہ پہلے octet کو دیکھے تو سمجھ جانا وہ class ہے اور اگر class ہے تو سمجھ دینا ایک portion یعنی ایک block یعنی ایک octet network کا ہے اور تین octet post کے اچھا سر اگر value 128 199 کے درمیان میں لکھی ہوگی تو سمجھ جانا class b اور class b میں network کے دو portion ہیں اور اگر پہلے خانمے value 192 سے دکھے 223 کے دمیان میں کچھ بھی دکھی ہے تو class c میں 3 portion network اور 4 portion post سر اب آتے class d class d کی پہچان یہ ہے کہ سب سے پہلی بات class d konfigurable نہیں صرف c تک آپ ip d konfigur کر سکھ سکھ class d کے استعمال کیا میں نے کہ multi costing multi costing کہ ہر وہ ip جو 224 سے شروع ہوگا rip version 2 e i g rp os d ان کے multi cost address دیکھیں سارے 224 سے شروع ہوتے یعنی اگر آپ کو پہلے اخت میں value 224 242 255 تک یہ result ہے next slide پہ جا لیں ایک مثال دیکھتا میں یہاں پہ یک ip ڈ لکھا 10.1.1.1 میں نے پہلا portion دیکھا یہ 10 لکھا ہو اور میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے portion میں value 1 سے 126 تا ہو گی تو سمجھ نا class ہے اگر یہ class 1 ایپی ہے تو اس پورے چار octect میں سے ایک octect network کو ظاہر کر رہے اور تین host کو ظاہر کر رہے نہیں سمجھ آئی تو class دوسری میں آج جاتے ہیں یہ ایک address ہے 150 111.1 اس کے پہلے octect سے آپ پہ یہ تو پرانا method تھا پرانا method تھا ٹھیک پرانا method تھا کہ آپ پہلا octet دیکھ کہ یہ پہچانیں گے کہ class کون سی ہے اور اس کے بعد پتہ چلے گا کس network کا portion کون سر اس میں host کا portion کون لیکن آج جو method چل رہا ہے جس کو ci ڈی کھار کہتے ہیں اس کو بولتے slash notation یہ لکھا ہے slash 24 اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک IPDES ہے جو 32 bit کا ہے اس IPDES میں کتنے portion network کے ہیں کتنا portion network کے ہے یا کتنے bit network ہیں وہ slash سے پتا چل slash 24 یعنی اگر آپ نے first octet سے network پرانا میسٹر گو تھا اور نیا میسٹر یہ مثال کی طور پہ یہاں پہ ایک IPDES دیا 192.168.1.1 میں نے سوال پوچھا ہے کہ یہ IPDES کس کلاس کا ہے سب سے پہلے آپ اس کا پہلا octet دیکھیں گے کہ وہ کس range میں آ ہے وہ اس range میں آ 192 سے 222 یہ کلاس ہی ہے اور اگر یہ کلاس ہی ہے تو اس کا 192.168.1 جو ہے یہ network کو زہر کر رہا ہے اور یہ جو آخری one ہے یہ host کو زہر کر رہا ہے اب آتے یہاں میں باہ کو ایک example دیکھ اور اس کے بعد ہمارا یہ topic مکمل ہوتا ہے lab کرتے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا آپ نے مجھے اس کا جواب دینی اوکی 10.1.1.20 آپ مجھے بتائیں گے یہ کلاس A ہے کلاس B ہے یہ کلاس C ہے اوکی اب ذرا گور کریں سب سے پہلے آپ نے کہا سر یہ کلاس A ہے شباش آپ نے اس کے پہلے octet سے پہچانا دوسری بات اب آپ اس کی نیٹوک آئی ڈی بتائیں یعنی اس IP میں سے جو نیٹوک کا پورشن ہے وہ بتائیں 10.0.0.0.0 0.0 بھی لکھنا اس کا مطلب ہے کہ 10 نیٹوک کو ظاہر کر ہے باقی تین ہوسٹ کو ضائد کر یہ نیٹوک آئی دی اور اگر میں آپ سے پوچھوں اس کی اور اگر آپ نیٹوک اور ہوسٹ دونوں پورشن کو جمع کریں تو ادھر اور سے دیکھیں آپ کا IP بن جاتا ہے اے یہ ایک اپ 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 اس کا تلوک کلاسی سے ہے اس کا پہلا پورشن جو 10 ہے وہ نیٹوک کو ظاہر کرے this is called network ID اس کے باقی تین پورشن ہوسٹ کو ظاہر کرے this is called host ID اگر آپ ان دونوں کو جمع کرے تو IP بن جاتا ایک اگزمپل اور دینے لگوں میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں 50.1.70 مجھے آپ جواب دیں گے آپ مجھے بتائیں گے یہ جو میں نے لکھی ہے value یہ جو لکھا ہے network ID کیا ہے اور اس کی host ID میں آپ کو جواب دینے لگوں توجہ سے دیکھ لیں سب سے پہلے میں نے کہا کہ یہ class A ہے اس کی network ID 50.0.0.0.0 ہے اس کی host ID 0.50.1.70 یہ ہے اس کا مکمل جواب اب آگے آئے جی ایک سوال اور یہاں پہ 150.50.1.20 آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے یہ جو IP دیس ہے اس کی class کیا ہے اس کی network ID کیا ہے اس کی host ID کیا ہے یہ میرے پاس ایک IP ہے تو میں نے اس کا first talk text 150 دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ class b ہے اس کی network ID جو ہے وہ ہے 150.50.0.0 اور اس کی host ID جو ہے 0.0.1.20 یہ اس کا complete answer 200.100.50.10 جلدی سے بتائیں اس کی class اس کی network ID اور اس کی host ID سب سے پہلے میں نے پہچانا ہے کہ یہ class c ہے تو میں نے یہاں جواب لکھ دیا کہ سر یہ class d ہے class c network portion 3 ہوتے ہیں اس لئے 200 100 اور 50 یہ تینوں portion network کو ظاہر کر رہے ہیں اور host کا portion 0.0.0.10 10 ہے یہ ہے جس کا کمپیٹ جواب ہے آ میں آپ سے ایک سوال اور پوچھتا ہوں پھر اس کے بعد آخر میں کچھ مزید دلچسپ چیزیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں مجھے صرف ایک جواب دیں 200.100.50.2 200.100.50.2 200.100.50.2 کیا یہ دونوں کمپیٹر جو ہیں ان کا تعلق سیم network پہ ہے اگر میں آپ سے پوچھو PC0 کی network id کیا ہے تو آپ درہ PC0 کی network id دکھیں تو جواب ہو کا ساتھ PC0 کی network id 200.100.50.0 پوچھنا چاہتا ہوں کہ دونوں کا network کا portion سیم ہے network id تو آپ کا جواب ہو کر نہیں تھا تو اگر دو کمپیٹر بے شک آپ میں connected بھی ہوں لیکن دونوں کی network id سیم نہیں ہے تو وہ communication نہیں ہی کھتے اور یہ communication کریں گے یا نہیں this is the logical thing کہ physically they are connected but logically they belong to different networks وہ آپ میں communicate نہیں کر سکتے آتے ہیں اب کمپیٹر پہ کچھ چیزیں کچھ چیزیں کمپیٹر پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہer سب سے پہلی چیز IP ورجن 4 کے اندر جو چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں ان میں ایک IP ڈیس جو آپ کو شاید نظر نہیں آیا ہوگا وہ میں ذکر کرتے ہوں آپ کو ایک رینج ایسی ہے جو 1 2 7 سے شروع نہیں رینج ہے یاد رکھیں اس کو کہتے ہیں کہ this is not configurable IP range 1 2 7 سے شروع ہونے کوئی بھی IP نہیں ہوتا اور وہ کسی بھی ڈیوائس کو assign نہیں کیا جا سکتا وہ بسی کلی سلف ٹیسٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹرابل شوٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پہ لکھا بھی دیکھتا سلائیڈ نمبر ہے میری پاس 130 1 2 7 سے شروع ہونے والا جو سلائیڈ ٹیسٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس ریج کا کوئی بھی آئی پی ڈیسٹ کسی ریوائس کو آپ assign نہیں کر سکتا پہلی بار اچھا آئی پی ورجن 4 میں ایک آئی پی ڈیسٹ سلف جنریٹیڈ بھی ہوتا ہے جو سلف جنریٹیڈ آئی پی ہوتا ہے یہ اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ 169.254 سے start ہو ہے مثال کے طور پہ اب آپ اپنے نیتورک کے اندر کمپیوٹر کو آئی پی دیسٹ تین طریقے سے دے سکتے نمبر وان یا آپ statically تمام کمپیوٹر کو اور راوٹر کو آئی پی دو نمبر دو ڈی ای سی پی سرور نہیں ہے تو آپ کمپیوٹر آئی پی دیسٹ سیل جنریٹ کر دے اس سیل جنریٹ آئی پی کو پی پا کہتے اس کے بعد آئی پی کے حوالے سے ایک چیز اور بڑی ایمپورٹڈ ہے جو کہ میں نے ابھی اولوک کی کہ سر ہمیں تو یاد ہو گیا کہ کلاس اے میں نیتورک سبنٹ ماس کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبنٹ ماس کے ایک ایسا اڈریس ہے جو نیتورک اور ہوس کے پورشن کو سپرٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ کلاس ای میں سبنٹ نیتورک کا پورشن ایک ہوتا ہے اس لئے سبنٹ ماس میں دو سو پچھون ایک دفعہ لکھا جاتا کیونکہ دو سو پچھون نیتورک کو ظاہر کرتا ہے زیرو پوست کلاس بی میں دو نیتورک کے پورشن ایس دو دفعہ دو سو پچھون اور کلاس بی میں تین پورشن نیتورک ایس تین دفعہ دو سو پچھون موسیقی